اسلام علیکم میں اپنے آج اور کل کا دن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ سے کل میں گاندی جی کے ایک پروگرام میں گیا جس کے اندر گاندی جی کے بارے میں باتیں ہوئیں کہ اس طریقے سے وہ کس قسم کے آدمی تھے کیا کیا کرتے تھے کیا 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 انہوں نے نون وائلنس کو کس طریقے سے لوگوں کو سکھایا پریچ کیا اور پھر اس کے بعد ہم ڈینر پہ گئے وہاں سے جو ہمارے ہوس تھے انہوں نے مجھے ایک مندر پہ لے گئے ویجیٹریان ریسٹورانٹ میں اور اس طریقے سے انہوں نے مجھے ہندوزم سمجھایا اس طرح آج تک کسی وہ مسلمان تھے لیکن آج تک کسی ہندو نے بھی ہوتا ہے ایسے بھی سوچ سکتے اور ہم جو انسان ہیں وہ کبھی ہم لیفٹ پہ چلے جاتے ہیں کبھی ہم رائٹ پہ چلے جاتے ہیں اور آج کی جو دعا کیرولین کی میں سن رہا تھا تو اس میں جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بیلنس اپنا رکھنا ہے کہ ہم بیچ میں رہیں نہ ہم لیفٹ پہ جائیں نہ ہم رائٹ پہ جائیں ہم بیلنس پہ رہیں اپنے آپ کو بیلنس کریں خیر تو آج جن سے میری ملاقات تھی وہ بہت ہی سینئر گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک آفیسر تھے ریٹائرڈ اور انہوں نے بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کیا اور اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کیا اور اس کے بعد یعنی کہ بہت کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا لیکن انہوں نے پانی کا گلاس تک مجھے اٹھانے نہیں دیا میں میرے لئے ٹیشو لے کر آئے میرے لئے پانی کا گلاس تک انہوں نے بھر کے دیا مجھ پہ کوئی بھی چیز کرنے نہیں دی چائے تک کے پیسے انہوں نے مجھ کو دینے نہیں دی دوسری جگہ پہ ہم گئے وہاں پہ بھی چائے بھی چائے کے بھی پیسے نہیں دینے دی لیکن جو ان کا علم تھا جتنا ان کے پاس علم تھا جتنا ان کے پاس طاقت وہ دیکھ چکے تھے اس طاقت کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی انسان نارمل یا بیلنس میں کیسے رہتا ہے یہ سیکھنے کو مجھے ملا کے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی سپر فینامنل پوستوں پر رہنے کے بعد اگر ایک انسان اپنے پاؤں کو ومین پر چھوڑے جائے ہمبل رہے انسان کا بچہ رہے تو بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے تو خیر یہ رہے اور پھر میں نے اپنے آپ کو ابزورف کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں خود زمین پر میرے پاؤں نہیں تھے اور مجھ سے کسی نے کچھ مانگا ٹائم مانگا تو مجھ کو میں نے منع کر دیا کہ میں ٹائم نہیں دے سکتا ایون دو کہ مجھے دینا چاہیے تھا تو لیکن یہ کشمہ کش ہوتی ہے کہ میں کس کو کتہ ٹائم دے سکتا ہوں کیسے دوں ہوگا تو دوں گا تو میری پرانی ایکسپیرینسز بیچ میں آگئے ہائل آگئے اور انہوں نے مجھے روکا کہ آپ ایسا نہ کریں زمین پر واپس آجیں خیر میں اپنے آپ کو observe کرتا رہا کہ یہ جو میری فیلنگ ہے جس میں میری ایگو پیچ میں آ رہی ہے اس سے میں باہر نکل جاؤں کسی طریقے سے اور میں نے یہاں بھی کیونکہ میں نے کسی طریقے کے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے لیکن میں جب بھی جن کے ساتھ آدمی نے دن گزارا ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں ایک سمندر کے سامنے قطرے کی امانن ہو اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور میں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا اور بالکل ٹوٹل چونٹی جیسا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا خیر اس کے بعد ہنی کی ایک ان سے میں نے ان سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ گائیڈنس دیں تو انہوں نے کہا کہ تین چیزیں آپ ضرور کریں ایک چیز یہ کریں کہ بنانے والے کیوں پر فیت رکھیں دوسرا یہ کریں کہ اپنے اوپر بلیف کریں اپنے اوپر کانفیڈنس کریں تیسرا یہ ہے کہ کسی انسان سے نہ ڈرے اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ انٹیمیڈیڈ بھی نہ ہوں اور یہ میں اسی ٹاپک کیوں بیسیکلی ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پھر میں ابھی واک پہ نکلا ہوں تو میں نے ایک اوڈیو بک سن رہا تھا ایک فیمس آتھر ہے اس کی تو جو اس کا انٹیوbles لینے والا تھا وہ بہت فیمس آدمی نہیں ہے لیکن وہ کسی سے کم نہیں تھا وہ ویڈیویویوییوی دیکھتا تھا اوڈیویویوییوییوییوی استilitر دین دین دی اوڈر گائیویویدیویشا لیکن میں نے محسوس یہ کہا کرا کہ میں دنیا میں اتنے لوگوں سے ملتا ہوں اور میں آج جن لوگوں سے ملا کل ملا آج ملا وہ مجھ سے کئی ہزار گناہ عالم ہیں علم رکھتے ہیں چیزیں سمجھتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے یعنی کائنات میں اتنا علم ہے کہ ان کو بھی کچھ نہیں معلوم ہے اس کائنات کی علم کے مقابلے میں اور اسی وجہ سے وہ زیادہ تر لوگوں کے سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ بھی جس طرح میں انٹیمیڈیٹ ہو رہا تھا انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے پاس شاید برکل ایلٹیمیٹ علم نہیں ہے جو میں آگے پاس آن کروں کہیں ایسا نہ ہو میری ایگو خراب ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو میری ایگو آڑے آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ میری ایگو بہت بڑی ہے میں بہت بڑا تیسمار خان ہو کوئی سو اس پوائنٹ کو میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ نہیں بھی پتا ہے تو کوئی بات نہیں زیادہ پتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں خدارہ اپنی زبان میں دوسروں سے شیئر ضرور کریں آپ کو اردو آتی ہے گجراتی آتی ہے مراتھی آتی ہے سندھی آتی ہے تو آپ اپنی بات کو دوسروں سے آگے خدارہ جتنا بھی پتا ہے چاہے کم پتا ہے شیئر کریں کیونکہ اگر ہم شیئر نہیں کریں گے تو میں قطرہ ہی صحیح سمندر کے سامنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں میرے چاروں طرف انفورچنٹلی اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو وہ قطرہ بھی نہیں ان تک پہنچ سکا ابھی تک تو آپ کے بھی بہت سارے سامنے ایسے لوگ ہیں جن تک وہ قطرہ نہیں پہنچا ہے میں یہ گھمنڈی ہو کے نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں اس کو ایکسپیڈینس کے بیسس پہ بول رہا ہوں کہ مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں بلکہ مجھے شرم آتی ہے جب مجھے میری کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے خاص طور پر انٹرنیٹ کیا ہے والی کتاب کی تعریف کوئی کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ یار اس کتاب میں تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو اس کے شروع میں لکھا ہے اس کو میں نے سمجھایا ہے اردو میں اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں جب تعریف کرتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ اس بیچاری کتاب میں تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو تعریف کرو اس کی جس نے وہ آریجنل کتاب لکھی یا اس سے جس سے وہ انسپائر ہوا بٹ پرابلم یہ کہ وہ جو میری کتاب کی تعریف کر رہا ہے اس نے نہ وہ کتاب پڑھی جس سے میں نے کتاب پڑھی نہ اس کو اس کا پتہ ہے جس سے وہ اگلا آدمی انسپائر ہوا تو یہ سٹیجز ہیں لائف کے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں بٹ یہ تھوٹ میرے ذہن میں آئی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں شیئر ضرور کریں اور ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے زیادہ علم ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں آپ کے پاس زیادہ علم نہیں ہے لیکن پھر بھی جو کچھ علم ہے وہ آگے نکال دیں کیونکہ اگر وہ نہیں نکالیں گے تو آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کے پاس کتنا علم ہے وہ کتنا جانتے ہیں حقیقت کو اور حقیقت کے جو درجے ہیں کل جیسے گاندی صاحب کی کتاب کی بات ہو رہی تھی کہ ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے جو ان کی بائیوگرافی ہے جس میں انہیں زندگی میں بتایا ہے کہ میں ساری زندگی حقیقت کی تلاش میں گزاری ہے تو حقیقت کے بہت سارے کلر رنگ ہوتے ہیں اور اس کے کوئی غلط رنگ نہیں ہوتا شیڈز ہے ریمبو ہے سینکڑوں کلر ہیں اس کے اندر سات نظر آتے ہیں لیکن سب صحیح ہیں سب مل کے ہی وائٹ لائٹ بنتے ہیں تو پلیز اپنے علم کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں آگے باٹیں کیونکہ اگر آپ آگے نہیں باٹیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ آپ کی چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کا کلر کیا ہے ان کی حقیقت کا رنگ کیا ہے کیونکہ آپ کی کانورسیشن آپ کی باتیں ان کو پرووک کریں گی ان کو گائیڈ کریں گی ان کو بتائیں گی کہ ان کو کیا پتا ہے پھر وہ اس پر کومنٹ کریں گے وہ اس کے اوپر آپ سے سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں تو یہ بات کرنی تھی اور اپنا خیال کیجئے گا میں کتاب کو سن کتاب میں ہے جس کی نوہ حراری کی کتاب ہے نئے لیٹس اکیس سنچری کے اکیس سلیوشن یا مسئلے تو اس کو سنتا ہوں اگر آپ نے نہیں سنی یہ سنچری کے اکیس سلیوشن یا سنچنی تو ضرور کتاب سننے نہیں تو اوڈیو پر اس کے جو یوٹیوب پر بھری ہوئی ہے اس کے بارے میں چیزیں وہ سننے اپنا خیال کریں اسلام علیکم سننانسي بخشوات درین Prior